اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم ایکسپیکٹیشن آف فنکشن آف رینڈم وریئیبل وین رینڈم وریئیبل از کنٹینیس تو ہم کنٹینیس کیس کے لیے کریں گے کہ آپ کے پاس وریئیبل جو ہے وہ کنٹینیس ہے اور آپ کو کوئی فنکشن اس وریئیبل کا گیون ہے تو اپنے اس کی ایکسپیکٹیشن کیسے فائن کرنی ہے اگر وریئیبل ڈسکریٹ ہوتا تو وہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم کر چکے ہیں پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈسکریٹ کے لیے ڈسکرس کیا تھا یہاں پہ ایک ایک جنٹینیس کیس کرنی ہے ایکسپیکٹیشن فائن کرنا سیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ایک جنٹیزم پل ہے اسے اسیم پل میں ہمیں کیا کہہ رہا ہیں کہ let x be a random variable with pdf x کا ایک pdf given ہے x ایک random variable ہے اچھا آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ x random variable جو ہے یا آپ کے پاس discrete ہے یا continuous تو سٹوڈنٹس ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں کہ discrete میں کیا ہوتا ہے discrete میں آپ کے پاس جو values ہوتی ہیں variable کی وہ jumping form میں given ہوتی ہے specific values given ہوتی ہیں like x takes a value one two three four five x جو ہے وہ one لے رہا ہے وہ two لے رہا ہے وہ three four and five لے رہا ہے but ان کے بیج میں آنے والی جتنے بھی تمام پوائنٹس کی values ہے وہ ان کو consider نہیں کر رہا اور continuous case کب ہوگی جب آپ کے پاس x کسی ایک interval کے بیج میں آنے والی ایک interval اس کے لور اور upper limit کو بھی consider کرے یا نہیں لیکن اس کے بیج میں آنے والی تمام values کو وہ consider کرے تو وہ variable جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس continuous random variable کہہ رہا ہے like اس case میں آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ جو random variable ہے x x ہمارے پاس assume کر رہا ہے one less or equal to x less or equal to two یعنی x جو ہے وہ one سے two تک one اور two کو بھی اور one سے two کے بیج میں آنے والی تمام values کو x consider کر رہا ہے it means that کہ اس situation میں یہ x جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک continuous random variable ہے ٹھیک ہے continuous random variable ہے اور اس x کے لئے جو pdf ہمیں given ہے وہ کیا ہے 2x minus 1 تو اب آپ دیکھیں two into x minus 1 ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اچھا else way اگر آپ کے پاس اس limit کے علاوہ کوئی اور value آ جائے ٹھیک ہے اس limit کے علاوہ ان کے بیج میں آنے والی values تک تو ٹھیک ہے ان کے لئے بھی یہی pdf ہوگا but اگر one سے بھی less value ہو یا two سے greater value x کے لئے آ جائے تو اس situation میں یہ function آپ کے پاس وہ zero آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا find کیا کرنا ہے find the expected value of h of اچھا expected value find کرنی ہے h of x کے لئے h of x کیا ہوتا ہے h of x یہاں پہ آپ کو ایک function given ہے جو variable random variable that is x x کا ایک function given ہے اور اس function کے لئے آپ نے expected value جو ہے وہ find کرنی یعنی expectation of a function find کرنی ہے اور وہ function کیا ہے وہ آپ کے پاس first function ہے 2x minus 1 and جو دوسرا function ہے وہ ہے x square ٹھیک ہے تو ان دو functions کے لئے ہم نے expectation find کرنی ہے تو solution ہم start کرتے ہیں first ہمیں کیا چاہیے تو اب دیکھیں students ہم جب جب بھی کسی function کے لئے expectation find کرتے ہیں یا کسی variable کے لئے ہمارے پاس formula کیا ہوتا ہے کہ for example اگر یہاں پہ میں expectation find کرنا چاہتی ہوں variable x کے لئے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے expectation of x is equal to integral minus infinity to plus infinity x fx dx تو وہ اس چیز کے equal ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو variable ہے اس کا product اس کے corresponding تمام probabilities کے ساتھ ٹھیک ہے and then ان کا integral دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں expectation کی definition ہم نے کیا کی تھی کہ جو variable ہے ان کا product آپ ان کی تمام corresponding probabilities کے ساتھ ان کا product کریں and then ان کو آپ add کر دیں چونکہ یہاں پہ continuous case ہے so add addition لیے جب کرتے ہیں تو ہم integral use کرتے ٹھیک ہے اگر discrete ہوتا تو sigma submission کا sign آتا ٹھیک ہے لیکن یہاں continuous ہے so ہم اس طرح سے find کرتے ہیں but ہمیں question میں کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک function ہے اور اس function کے لیے آپ نے integral فائن کرنا ہے تو اس function minus infinity to plus infinity یعنی جو بھی limit آپ given ہو ٹھیک minus infinity لے کر plus infinity تک جو random variable ہے وہ کوئی بھی values لے سکتا ہے اور h of x یعنی جو function given ہے یہاں پہ random variable کی جگہ یہ ریکھیں اس variable کی جگہ آپ nے h of x لکھ لینا ہے and f x multiply with f x f x ان کی تمام corresponding probabilities یا ان کا function ہوگا وہ dx means کہ آپ integral لینا ہے with respect to x اچھے اب آپ لکھو گے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے lower limit کیا x کی وہ ہے 1 تو یہاں پہ 1 آجائے گا اچھے یہاں پہ آپ کے پاس جو upper limit that is 2 وہ لکھ لیں ٹھیک ہے h کی جگہ ہم نے لکھنا ہے اس کا function h ہے first یہ دیکھیں h x کیا ہے 2 x minus 1 تو یہاں پہ میں لکھوں گی 2 x minus 2 x minus 1 ٹھیک ہے اس کو bracket میں لکھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم pdf لکھیں تو اس کے ساتھ یہ پتہ چلے کہ یہ product ہو رہا ہے ٹھیک f x کی جگہ آپ نے pdf لکھنا ہے جو given یہ دیکھیں آپ کو given ہے یہ ٹھیک یہ پہ اس کو لکھنا ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے 2 x minus 1 2 x minus 1 تو یہ ہمیں کی given ہے جو pdf تھا اور جو ہم نے یہ باہر لگ لی اندر کیا بچ گیا ہم پاس 2 x minus 1 x 1 تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو multiply کر دینا ہے and then integral لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں multiply ہم کیسے کریں گے یہ پہ ہم لکھ لیں گے integral ہم پاس سیم اسی طریقی سے مات جائیں گے ہم نے multiply کرنا ہے ان دو brackets کو دیکھیں first ہمارے پاس کیا ہے first ہے 2 x 2 x آپ نے multiply کرنا ہے پہلے اس کے ساتھ and then 1 multiply کرنا ہے پہلے اس کے ساتھ and then 1 کے ساتھ آپ دیکھیں first ہمارے پاس ہے 2 x 2 x 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 मینس 1 ملٹیپلائے ہوں ملٹیپلائے ہوں ملٹیپلائے ہ injection سچا ملٹیپلائے ہوں تو پلس ہوتا ہے اور 1 1 کے سال ملٹپلائے کریں تو پلس 1 آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب سٹوڈنس یہ دیکھیں یہ بھی x ہے اور یہ بھی x ہے ٹھیک ہے یعنی دونوں پاور یہاں پہ وہ سیم ہے ٹھیک ہے x پاور 1 x پاور 1 تو آپ دیکھیں 2x مائنس 2x جب ملٹپ مائنس کریں مائنس 2x مائنس 1 آپ یہ کریں تو آپ کو ملے گا 3x تو یہاں پہ مائنس 3x ٹھیک ہے ہم دیریکٹ لکھ لیتا ہے مائنس 3x تو آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا بن گیا یہ ان دو بریکٹ کو ملٹپلائے کرنے سے ہمارے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کہہ کرنا ہے اب ان کا انٹیگرل فائنڈ کرنا ہے تو سٹوڈنس انٹیگرل کیسے فائنڈ کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے پاس جو فورسٹ ویلیو ہے وہ ہے 2x سکوئر تو جو رنڈم وریابل ہے x x کی پاور میں جو بھی اس کی پاور ہوگی اس پاور میں آپ نے مزید 1 پلس کرنا ہے and divided by جو اس کی پاور بن رہی ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں مارے پاس ہے 2x سکوئر اس کا جب میں انٹیگرل فائنڈ کروں گی تو میرے پاس آئے گا 2 as it is آ جائے گا x جو ہے یہ دیکھیں x یہ پاور ہے 2 2 میں آپ 1 پلس کریں آپ کے پاس x پاور بن جائے گا 3 ٹھیک ہے 2 پلس 1 is 3 اور divided by اب اس کی جو پاور ہے اس پہ آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور وہ کیا ہے 3 تو 3 پہ آپ ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے مائنس یہ والا مائنس آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ مجھے انٹیگرل لینا ہے 3x کا 3x کا انٹیگرل لیں گے تو تو 3x کے لیے آپ کے پاس آئے گا 3x x کی پاور ہے 1 1 پلس 1 کریں یہاں سے ہمیں ملے گا x پاور 2 اب دیکھیں x کی پاور ہے 2 تو یہ 2 جو ہے نا یہاں ہم نے ڈیوائیڈ بائی لکھنا ہے division میں denominator میں لکھنا ہے ٹھیک ہے پلس 1 اچھا اب یہاں پہ دیکھیں پلس 1 ہے ٹھیک ہے 1 it means that یہاں پہ جو x ہے اس کی پاور ہے اس کی پاور ہے 0 تو x پاور 0 پلس 1 ہم کریں گے تو یہاں سے ہمیں ملے گا x پاور 1 ڈیوائیڈ بائی 1 ٹھیک ہے اور وہ ڈیوائیڈ بائی 1 ہم نہیں لکھتے اچھا اب جو limits ہے یہ تو ہم نے apply کیا integral ٹھیک ہے اب جو limits ہے وہ ابھی ہم نے apply نہیں کیا ٹھیک ہے وہ ہم next step میں کریں گے تو آپ دیکھیں آپ نے یہاں پہ لکھنے کیسے ہیں کہ bracket کے یہاں پہ 1 لکھ لینا ہے bracket کے باہر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور ادھر 2 لکھنا ہے upper limit جو ہوگی وہ اچھا اب ہم نے apply کرنے ان limits کو جب ہم limit سے apply کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آئے گا آپ دیکھیں کہ کیسے apply کیا ہے تو first limit ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے 2 upper limit کیا ہے 2 تو first in تمام جہاں جہاں پہ بھی x ہے bracket کے اندر ہر اس جگہ پہ ہم نے 2 put کر دینا ہے x کی جگہ replace کرنا ہے x کو 2 سے تو آپ دیکھیں x کی جگہ جب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے x power 3 تو یہ میں پاس بن جائے گا 2 into 2 power 3 divided by 3 یہاں پہ بھی x کی جگہ جائے گا 2 power 2 divided by 2 plus جو x وہاں پہ 2 آگیا minus a blue limit put کرنی ہے ٹھیک ہے اسی bracket میں 1 سے replace کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2 1 power 3 divided by 3 minus 3 into 1 power square divided by 2 plus 1 اب آپ دیکھیں ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 2 power 3 ہے 2 power 3 آپ کے پاس 8 بن جائے گا اور 8 کو آپ multiply کریں 2 کے ساتھ تو آتا ہے 16 similarly یہاں پہ 2 power 2 کریں 4 آتا ہے اور 4 multiply کریں 3 کے ساتھ تو ہمیں ملے گا 12 اور یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ہے 1 power 3 1 کی کوئی بھی power لے لیں وہاں سے 1 ہی آتا ہے 1 multiply کریں 2 کے ساتھ تو 2 آتا ہے similarly یہاں پہ 3 multiply کریں 1 کے ساتھ تو 3 آتا ہے تو یہ آپ کے پاس calculation ہو گئی اب ہم نے کہہ کرنا ہے مزید اس میں جو calculation required آپ دیکھیں یہاں پہ ان کا LCM لے کے plus 2 یہاں پہ بھی same LCM لے کے plus 1 کر کے overall result ہمارے پاس یہاں سے آتا ہے وہ ہے 7 divided by 3 ٹھیک ہے 7 divided by 3 تو یہ ہم نے کہا کیا 1st function ہمیں given تھی اس کے لئے ہم نے expectation find کی ہے 1st function اب next یہ دیکھیں 2nd function جو given ہے وہ ہے x square تو اب ہم نے x square کے لئے کرنا ہے تو students اس function کے لئے کیسے کرنا ہے اب دیکھیں integral limit جو minus infinity plus infinity کے جگت جو آپ کو given limit ہوگی وہ x square ٹھیک ہے اس function کے لئے کرنا ہے تو x square fx fx given pdf ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ہم نے کیا fx کی جگہ اس کی given pdf تھا وہ لکھ لیا اس میں سے 2 تھا وہ یہاں integral سے باہر ہم نے لکھنے ہے ٹھیک ہے چونکہ constant ہے so that's why اچھے limit جو x square ہے multiply کرنا ہے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا آئے گا x جب x square کے ساتھ multiply ہوگا تو ہمیں ملے گا x power 3 ٹھیک ہے x square multiply x x power 3 آجائے x square 1 کے ساتھ multiply ہوگا x power 2 آجائے x power 2 تو یہ x square multiply کیا اندر ٹھیک ہے تو آپ آپ دیکھیں ہمارے integral کیسے لینا ہے integral ہمارے پاس آئے x power 3 ہے x power 3 x x power 3 ہے اس پہ مزید 1 add ہو جائے x power بن جائے 4 x power 4 3 plus 1 4 آتا ہے ٹھیک divided by 4 آجائے گا x یہ پہ دیکھیں تو ادھر ہمارے پاس x power 2 تو یہاں پہ integral لیں گے تو آپ کے پاس آئے گا x power 3 اور divided by کریں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا 3 ٹھیک ہے اور جو interval جائے وہ آپ نے یہ ہمارے لکھ لینے ہے تو کیسے اپلائیں گے جو بریکیٹ ہیں آپ کے پاس یہ جو x جہاں پہ بھی x ہے وہ پہ پہ آپ نے جو اپر لیمیٹ ہے اس کو ریپلیس کر دینا ہے and then آپ نے لیمیٹ کو لیمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اپر لیمیٹ ہمارے پاس ہے 2 x power 4 x power 4 کی جگہ آپ کے پاس آئے جائے 2 power 4 ٹھیک 2 power 4 تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو x ہے اس کی جگہ آپ نے 2 لکھ لیمیٹ 2 power 4 آپ کریں گے تو آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا وہ 16 ٹھیک ہے 2 power 4 آپ کریں آپ 16 آتا ہے divided by 4 اس طریقے سے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے x power 3 ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ اپنے ریپلیس کرنا ہے 2 power 3 آپ کے پاس result یہاں پہ میں direct result لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے تو 2 power 3 کریں آپ کے پاس 8 آتا ہے and divided by 3 آجائے minus minus اب آپ پہ اس complete bracket میں لور limit کو replace کرنا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا آتا x تھا ٹھیک تو اب x کی جگہ آجائے 1 اور 1 power 4 آپ کریں 1 آتا ہے and divided by 4 4 اس طریقے سے لکھ لیں یہاں پہ دیکھیں minus x power 3 ہے x power 3 1 power 3 کریں 1 divided by 3 کریں ٹھیک divided by 3 کریں یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے 3 تو یہ آپ کے پاس کیا ہوا جو limits تھے وہ ہم نے put کر لی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کے LCM کر کے and then minus کر کے اور 2 کے ساتھ multiply کریں تو جو ان تمام calculation کو کرنے سے جو ریزرٹ آتا ہے 17 divided by 6 ٹھیک 17 divided by 6 is the expected value of random variable of function x square ٹھیک continuous random variable function that is x square 17 divided by 6 ان شاء رہا نیکس ویڈیو میں ہم expectation کی جی properties ہیں ان کو discuss کریں گے تب تک ک لیے اللہ